اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بلو آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج کی ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ کے پاس بھی ریال انسیڈنٹ ہے اور ہارو سٹوریز ہیں تو آپ میرے ورڈس اپنا پر پسند کر سکتے ہیں آج کی یہ پہلی سٹوری ہیدر آباد سے مجھے سند کی گئی ہے آئی میں آپ کو سناتی ہوں پچاس کی دہائی تھی شادی کے تقریب کی وجہ سے گہمہ گہمی اپنے عروج پر تھی سارا ہی دن ہم سب کام میں لگے رہتے ایسا نہیں ہے کہ کسی قریبی رشتدار کی شادی تھی بلکہ یہ پڑوس میں بسنے والے سب کے ہر دل عزیز اختر بھائی کی شادی تھی جن کی بھراد بنو سے ملتان جانے تھی اختر بھائی کے ابو شیخ امین بنو شہر میں شمرے کا کاروبار کرتے تھے کسبان بزار بنو میں ان کی چپل کے خوب دکان چلتی تھی جبکہ میرے نانا سید انور علی بھی اپنے خاندان کے ساتھ ہریانہ سے حجت کر کے بنو پہنچے اور شیخ امین کے پڑوسی بن گئے نانا جان نے یہاں اپنا سینما ہاؤس اور ہمدرد دواخانہ شروع کیا یہ ہمسائی کی جلد ہی گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی جب شیخ صاحب کی بیگم نور اور شاہ صاحب کی بہن حفیظہ بیگم آپس میں دوبتہ تبدیل بہنیں بن گئے ان کے بیٹے ایک دوسرے کے سنگی اور بیٹیاں آپس میں سہیلیاں تھیں شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور دونوں گھرانوں میں صلح مشبر چل رہے تھے کہ برات دور جانی ہے تو کس کس کو ساتھ لیا جائے اور پیچھے کن کن کو چھوڑا جائے تو تیپ آیا کہ بہت بڑے اور چھوٹے بچے اور بیمار ساتھ نہیں جائیں گے صرف بڑے افراد چند کوریبی رشتدار اور براتیوں کے طور پر ہی ہمارے ساتھ جائیں گے آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب برات نکلنی تھی صبح تڑکے سے براتی دولہ کے گھر پہنچے اور صبح شیخ صاحب سر پر پگڑی جمائے خوشی خوشی اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے لگے سیرہ مدی ہوئی اور مرد حضرات ترتیب میں بس میں سوار ہو گئے عورتیں پیچھے کی طرف چلی گئیں ٹرائیور نے اپنی سیٹ سنبھاری اور بسم اللہ کی اور گاڑی سٹانٹ کر دی تمام مصرح فرو کو اس نے کہا کہ سفر کی دعا پڑھ لیں آج کے دور میں بھی اگر بنوں سے ملتان کا سفر کیا جائے تو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کا سفر بن ہی جاتا ہے اس زمانے میں تو آج جیسے سڑکے بھی نہ تھی موڈرن بسے یا فلائن کوچز ویرہ بھی نہ تھی خیر یہ براتیوں سے بھری بس شادی کے گیت کاتی وجاتی جا رہی تھی پورا دن سفر میں نکل گیا اور ابھی بھی آدھا رستہ باقی تھا رات کا وقت ہو چکا تھا اس دور میں جگہ جگہ کھانے پینے کے لیے ہوتل رابہ ایسے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی بلکہ ان کا تصور موجود ہی نہیں تھا گھر سے ہی کھانا باندھ کر سب لے کے جائے کرتے تھے جو ضرورت کے وقت کام آتا باراتیوں سے بھری بس بننو کے لیے نکلی لکی مروت کروس کر کے دیرہ اسماعیل خان پہنچ چکے تھی یہاں دریائے سندھ سڑک کے کنارے کو لگتا ہے یعنی دریائے سڑک کے سانچ سچ چلتا تھا گرمیوں کا ماسم تھا دریائے کا وہ حصہ سوکھا پڑا تھا ڈرائیور نے شیخ صاحب کو مشورہ دیا کہ دریائے اس وقت سوکھا پڑا ہے ہم اگر یہاں سے گاڑی لے جائیں تو ہمارا سو میل کا سفر کم ہو جائے گا اور ہم بہت جلد ملتان بھی پہنچ جائیں گے رات بھی بہت ہو چکی تھی اور مسافر بھی طویل سفر کے وجہ سے تھک رہے تھے سب نے اس آئیڈیا کی حمایت کی اور بس خوشک تریاں میں کچھے راستے پر ڈال دی گئے چودوی کا چاند اور آسمان بلکل صاف تھا ہر چیز صاف صاف دکھائی دے رہی تھی بس دیوز رفتاہ چل رہی تھی براتی گاتے بجاتے اپنی منزل کی طرف رما داوا تھے اتنے میں تین چار مسافروں کو واشروم جانے کی ضرورت پیش آئی تو رائیور کو بس روکنا پڑی ایک چکا جھاڑیاں نظر آئیں تو خیر سب مسافر اپنی غرص سے اترے تو وہ جھاڑیاں اچانک انسانی روپ دھار کر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا سب اگدم سے خوف صدا ہو گئے بس میں سوار لوگوں نے اور جو باہر گئے تھے انہوں نے بلند آواز میں آیدل کرسی پڑھنا شروع کر دی وہ مخلوق جیسے ہی قریب آتی تو چیخ مار کر ایک دم پیچھے ہو جاتی جیسے آیدل کرسی کی آواز ان کو تکلیف دے رہی ہو جلدی سے فارغ ہو کر یہ لوگ بس میں واپس آگو سے اور دروازہ کھڑکیاں بند کرنے لگے ڈرائیور انچی آواز میں آیدل کرسی پڑھنا شروع ہو گیا اور سب کو ہدایت کی کہ پڑھائی جاری رکھو وہ جھاڑیوں سے انسان کا روپ لینے والی مخلوق اب بس کے ساتھ ساتھ سپریٹ سے چلنا شروع ہو گئی اور سب اندر خوف کے مارے ایک دوسرے میں گز کر بیٹھ رہے تھے ساتھ کلام پاک کا ورد کرتے جا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ مخلوق ہوا میں غائب ہو گئی سب نے سکون کا سانس لیا کچھ دور چلنے کے بعد سب کو پھر باہر روشنی نظر آنے لگی جیسے وہاں کوئی شہر آباد ہو سب آپس میں باتے کرنے لگے کہ شاید دریا نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور یہاں لوگوں نے اس جگہ کو آباد کر لیا ہے ایک صحاب جو امریکہ سے خانستہ اور پر شادی میں شریک کرنے کے لیے آئے تھے کہنے لگے کہ رات میں نیو یاگ بلکل ایسا لگتا ہے یہ سن کر سب کو شانک ہوا کیونکہ کسی نے بھی ایسا روشن شہر اور ایسی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں دیکھی تھی اب بس اس شہر میں داخل ہو چکے تھی ڈرائیور مستقل ورد کر رہا تھا دو تین بار پہلے بھی اس راستے میں بس دن میں لے جا چکا تھا لیکن رات کے وقت یہ اس کا پیرا ایکسپیرینس تھا جبکہ دولا کے باپ نے ڈرائیور کو منع کرنے کے باوجود نیا شہر دیکھنے کی شوق میں جیسے ہی شیشہ نیچے کیا ایک خوفناک صورت بلانے شیخ صحاب کی پگڑی پر حملہ کر دیا ساتھ ہی پیچھے بیٹھے ان کے بچے نے فوراں کھڑکی بند کر دی لیکن وہ خوفناک شکل چڑیل دولا کے باپ کی پگڑی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی سب ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہو جب تک کھڑکی کا شیشہ بند رہتا بہا روشنیں نظر آتی اور جیسے ہی کھڑکی کھولتے سب کچھ غائب ہو جاتا اور کوئی نہ مسئبت کھڑی ہو جاتی ڈرائیور بس کو بھگائے جا رہا تھا کہ اچانک سامنے دیوار آ گئی ڈرائیور نے زور کے بریکس لکھائے اور جھٹکہ کھا کر بس رکھ گئے شکر ہے کہ وہ الٹ نہیں گئی البتہ سب لوگ ایک دوسرے پر جا کر گئے کافی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چھوٹے بھی آئیں اچانک سے دیوار غائب ہو گئی اور سامنے سوائے سنسان میدان کے کچھ نہ تھا کافی دیر تک کچھ لوگ خوف کے مارے آواز تک نہ نکال سکے اور کچھ سرہ بہادری سے اپنی جگہ پر جمع رہے تھوڑی دیر بعد جب کچھ ہواس بہال ہوئے بس دریا کے اس کچھے حصے کے ساتھ ساتھ گزرنے لگی جہاں پانی تھا وہاں کچھ مرد اور عورتیں بیٹھی دکھائی دینے لگی لیکن اب سب کو سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے جبکہ حقیقت بہت بھیانک تھی یہ سب جنات اور جنیاں تھے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حملہ آور ہو رہے تھے کیونکہ انسان ان کے مسکن میں آکھ سے تھے اس حقیقت کا اندازہ ہوتے ہی سب کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا اور سب لگاتار اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو اپنی اس شرور مخلوقات سے نجات دلوا اور اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تماشا چل رہا تھا کہ کچھ سکون ہوتا تو یہ ہوای مخلوق کوئی نیا روپ دھار کر کبھی بس کے آگے لیٹ جاتی اور کبھی دیوان بن کر آ جاتی کبھی مجبور عورت بن کر کبھی زخمی بچہ بن کر بس روکنے کی کوششیں کرتی اور کبھی کھڑکیوں کے ساتھ جھولنے لگتی اب بس کے پچھلے حصے پر وزن پڑنا شروع ہو گیا معلوم ہوا وہ مخلوق بس کی پچھلی سیڑھی جس چھت پر سامان پہنچانے کے لیے یوز ہوتی تھی اس پر جھول رہی ہے اب پوری بس نے بس بلند آواز میں اللہ حبار کا ورد کرنا شروع کر دیا مردوں نے تو اس بلا کا چیرہ دیکھا تھا وہ خواتین کو پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کر رہے تھے کہ کہیں یہ ڈھر نہ جائیں عورتیں تو پہلے ہی بہت ڈھری ہوئی تھی لہٰذا پیچھے مڑ کر دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نانی جان اس وقت 22 سال کی ہوں گی وہ بتاتی تھی کہ خوف کی سر لہر نے ریڑ کی حدی کو منجمت کر دیا تھا کمر لکڑی کے تختے کی معنی سخت ہو گئی تھی لگتا تھا کہ پیچھے دیکھنے سے ہم پتھر کے بن جائیں گے اور اس ڈرائیور پر بھی آفرین ہے جو ذرا بھی نہ گھبر آیا بلکہ سب کو تسلیہ دیتا رہا اور ایک لمحے کو بھی اس نے گھاڑی نہ رکی نانی جان کہتی ہیں کہ ایک بلا میری کھڑکے کے شیشے پر چپک گئی میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ میں اس کی شکل نہ دیکھ سکو اس کی شکل بہت خوفنات تھی چھت پر سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی زور زور سے اچھل کوت کر رہا ہے جتنے زور سے وہ مخلوق درانے کے لیے روپ بدل کر حملہ کر دی اندر بیٹھے مسافر اتنی زور سے اللہ کا نام لیتے اور سارے سلسلے دو تین گھنٹے اس طرح سے گزر گئے اتنے میں فجر کی آزانیں سنائی دینا شروع ہو گئیں اور وہ ساری مخلوقیں اچانک سے غائب ہو گئیں اور ہر طرف سکون ہو گیا اب تو کچھے کا راستہ بھی ختم ہو گیا تھا اور سامنے پکی سڑک نظر آنے لگی تھی تو ڈرائیور نے کمال مہارے سے گاڑی کچھے سڑک سے پکی سڑک پر شڑھا دی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے بس روکی یہ سن کر اپنی نانی سے میں نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا تھا تو نانی نے کہا کہ ہم سب کلام پاک پڑھ رہے تھے ڈر تو رہے تھے لیکن اللہ نے ہمارا ساتھ کیا اور ہماری حفاظت کی واک انڈ سے اشرف ہان نے یہ ریال انسیڈنٹ ہمیں سنڈ کیا ہے ایک سچ پر کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دوپیر کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے کیونکہ دوپیر کے وقت زوال کا رائم ہوتا ہے دوپیر کے وقت وہاں جنات کا سایہ ہوتا ہے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دوپیر کے وقت قبرستان جانا منع ہے اثر کے بعد جا سکتے ہیں لیکن میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا تھا کہ جنات کا سایہ ہوتا ہے میں یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ جن ہوتے ہیں ایک دن سوچا کہ آج دوپیر کے وقت ہی چلتا ہوں تو میں قبرستان کی طرف چل پڑا گرمی بھی بہت زیادہ تھی وہاں جا کر تو پہلے میں قبروں پر پانی ڈالنے نہ کا پانی ڈالنے کے بعد میں تھوڑا تھک گیا گرمی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر درختوں کے چھائے میں بیٹھ کر سانس لے لوں پھر دعا کرتا ہوں ابھی مجھ کو بیٹھے ایک منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی پہلے تو میں اس پر توجہ نہ دی لیکن آواز پھر آئی وہ آواز کسی مرد کی تھی جیسے کوئی بہت عذیت میں ہو میں کچھ سہم کیا اور پھر اس خیال کو دماغ سے نکال کر دعا کرنے کے لیے چلنے لگا میں قبر پر دعا کرنے لگا میری عادت تھی جب میں دعا کرتا تھا تو جھوٹے اتار دیتا تھا اور ایک طرف ابھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئے ہوں گے کہ وہ آواز پھر اونچی آواز میں مجھے سنائی تھی اب میں اس قدر در گیا کہ میرے پسینے چھوٹنے لگے میں اپنی دعا جاری رکھی قبرستان کے چاروں طرف چار دیواری تھی قبرستان کے باہر ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی مجھے آواز دے رہی تھی میں سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکی مجھ کو میرے نام سے پکار رہی تھی میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی جب دوسری بار آواز آئی کہ معمون مجھ کو بچاؤ میں بہت عذیت میں ہوں تو وہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی میں اتنا ڈر گیا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی دوسرے وہ لڑکی میں نے دعا چھوڑی اور وہاں سے بھوڑنے لگا جوتی کو بھی میں اپنے بھول گیا میں ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا آواز تیز ہوتی کی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی اسے میرے پیچھے آ رہی تھی اور وہ لڑکی اس بار خوبصورت نہیں تھی میں نے جب اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے میرے دوسرے جسم کی جان نکل گئی میں نے دکنی رفتار کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا اور مسلسل تیز آواز ہوتی جا رہی تھی کہ معمون مجھ کو بچاؤ میں تکلیف میں ہوں اور وہ لڑکی معمون رک جاؤ بات سنو میرا وہ عالم یقین جانو کہ جیسے میرے جسم میں جان نہ ہو میں اتنا بھاگا کہ اور حمد نہیں رہی تھی بھاگنے کی میرا سانس پھول چکا تھا گروی سے میرا برا حال اور پیاس سے میرا گلہ خوشک ہو رہا تھا بھاگتے بھاگتے میں قبرستان کے باہر آیا آوازیں مسلسل آ رہی تھی میں مگر بھاگتا رہا موں میں دروش شریف پڑھنے لکھا اور سامنے مجھ کو قبرستان کے باہر کچھ فانسلے پر مسجد نظر آئی تو میں بھاگ کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا میں نے اللہ کا شکرہ دے گیا کہ مسجد کھولی تھی اور میں وہاں بیٹھ کر سانس لینے لکھا دروش شریف پڑھتا رہا آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ اللہ کو یاد کرنے لکھا رو کر مالک کے مجھ کو معاف کر دے کسی مشکل میں میں بھز گیا ہوں پھر مسجد میں کسی کے آنے کی آواز آئی سوچا کہ آج میں گیا دیکھا کہ ایک بڑا شخص آ رہا ہے میں اس کے پاؤں دیکھے تو وہ ٹھیک تھے میں سمجھ گیا کہ خدا نے میری سن لی ابھی وہ بڑا شخص مسجد میں داخل ہوا تھا کہ آواز بند ہو گئی وہ زہر کی آزان دینے آیا تھا میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں اپنی واپسی کے لئے نکلا بڑوں نے ہمارے سچی کہاں ہے کہ دوپیر کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے اس واقعے کے بعد میں آج تک دوبارہ قبرستان نہیں گیا لاسٹوری مجھے لہون سے سنٹ کیا جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں رات کے ڈھائی بجے کا وقت تھا سڑک بلکل سنسان تھی سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنا والا دھوان سڑک کے قریب لگی روشنے میں خوفناک حد تک نظر آ رہا تھا میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بلکل کالی سیاہ بلی مو میں سفید رنگ کا کبوتر دوبوجہ تیجی سے میرے سامنے سے گزر گئی مجھے امی کی بات یاد آگئی کہ اگر کالی بلی راستہ کار جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے میں اسی راستے کے طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی اگجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی چلتے چلتے تقریباً آدھر گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئے میں سستانے کی غصت تھوڑا دیر رکا تو میری نظر سڑک کی کنارے پر پڑی مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا میں نے گھڑی پر نظر دڑائی تو رات کے تقریباً ساڑھے تین بج رہے تھے میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ وہاں اس وقت کیا کر رہا ہے ضرور بچارہ مسئیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا بیٹا اس وقت یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا میں نے اس بچے سے پوچھا اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ پیٹا سردیوں کے اندر بھی میں مکمل پسینے میں بکو ہوا تھا لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے پر اپنا پسینہ ساف کرنے کی غرصے بیٹھ کے قریب پڑے میز پر پانے کے گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ پی گیا لمب کی روشنے میں گھڑی پر وقت دیکھا تو ساڑھے تین بج رہے تھے آخر ہمیشہ مجھے ایسے ہی کیوں عجیب و غریب خواب آتے ہیں میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنے لگا اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا مو خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جیسے وہ آدھا کھا چکا تھا انکل کی بلی مجھے بہت تنکر دی تھی اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئے اس کے بعد مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی ساری رات عجیب و قسم کے خیالات میں آتے رہے صبح کے آٹھ بجے میں ناشتہ کیے بنا ہی آفیس کی طرف نکل پڑا سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں سوچتا رہا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی سائیکیٹریس کو چیک اپ کروانا ہے آفیس پہنچتے ہی میں نے خود کو بیزی کر لیا اور ایک فائل مغوا لی جب میری اسسٹنٹ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ سر کچھ اور فائلز ہیں جو آپ نے مغوا لی کیا میں آپ کو دے دوں میں نے اس کو طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہاں لیا کچھ آدھانے پر میں نے آلیا کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر پڑی یہ وہی بچہ تھا جیسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا میری بانت ادوری رہ گئے اور کافی کمک میرے ہانچ سے گرتے گرتے بچا میں شدید خوف کے آلے میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اس سے پہلے میں نے کچھ کہتا کہ آلیا پور پڑی سر یہ میرا پتیجہ مانی ہے اس کے بیرنس کے دو سال پہلے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے سانت رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہوئی یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنی کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب بالے بچے جیسا لگ رہا ہو یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور خود کو نامل کیا پانچ بچے گھر جانے کے لیے میں اپنی کمرے سے نکلا تو آلیا کے ساتھ وہی بچہ بیٹا ہوا تھا میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا اب تمام فائل شاکر کے ہاتھوں میرے فلیڈ پر پچھوانے ہیں میں نے اس بچے کی طرف دیکھے بغیر آلیا سے یہ بات گئی یہ کوئی اتفاق نہیں تھا ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے ورنہ وہی شکل وہی جملہ نہیں ہے میرا وہم نہیں ہے کچھ مسئلہ ضرور ہے میں نے لیفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے آلے میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ بتایا اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں بعض دفعہ کام کی زیادتی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ کھانا وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے میں آپ کو کچھ میڈیسن دیتا ہوں آپ استعمال کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کچھ میڈیسن لکھتی میں اپنی دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائی کھا کر میں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جلد ہی سو گیا آج روٹین سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فورا نیند آ گئے ورنہ تو آرام سے دیٹھ دو گھنٹے مجھے لگ جاتے تھے میں بہت گھری نیند میں تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے میں گھری نیند میں اس قدر ایک دم سے چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا کہ جب میرے کانوں میں زبدزد قسم کا شور سنائی دیا ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ تبارہ سے زوزہ سے بجنا شروع ہو گیا میں نے لمپ آن کیا اور گھری پر ٹائم دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی کیونکہ گھری پر ساڑھے تین بج رہے تھے مجھے فورا میرا خواب یاد آ گیا دروازہ ایک مرتبہ پھر شردہ سے بجنا شروع ہو گیا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ضرور کوئی مسئلہ ہے میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی لیکن ڈاکٹر نے تو مجھے مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گربڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا دروازہ کھولا تو بہار آن گیا اور وہی بچہ مانی گھڑے تھے جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ میں دیکھ کر مجھے زبدس قسم کی حیرت ہوئی مانی کے ہاتھ میں وہی کھولونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا لیکن اب وہ کھلونا بلکل ٹھیک تھا سر بھی اس کا لگا ہوا تھا بہت بہت تیز بارش ہو رہی تھی بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل کرج رہے تھے سر ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں پلیز ہماری مدد کریں ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا زہارہ نہیں آلیا نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا اچھا آپ لوگ اندر تو آئیں آپ لوگ بھیگ چکے ہیں میں نے اندر بٹھایا اور ٹاول لینے کے لئے چلا گیا سردی کے وجہ سے وہ بیمار نہ پڑ جائے ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر ہاں سے جا رہا تھا مجھے اس کی مسکرہات سے عجیب بچینی ہو رہی تھی میں آپ لوگوں کو کھانے کے لئے کچھلاتا ہوں یہ کیکر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک آلیا کے ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیجے سے زمین نکل گی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا آلیا کے ٹانگیں بلکل الٹی اور خوفناک تھی جیسے چڑہلوں کی ہوتی ہیں میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو کنٹرول کرتے ہو کچن کے بجائے اپنے روم میں آ گیا اور دروازے کو اندر سے میں نے لاک کر لیا موبائل اٹھا کر میں نے پولیس کا نمبر ٹائل کیا تیسری ہی بیل پر میری کال اٹین کی اور میں نے جلدی سے اپنی دھڑکوں کو کنٹرول کیا اور بڑی مشکل سے آواز میں کہا کہ میرے گھر میں کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں جب میں نے اپنی بات کمپلیٹ کی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نینچے جا گیا میں ڈر کر بیٹ پر جا پڑا فون پولیس کے بجائے آلیا کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں چڑیل ہوں سر اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بلکل پیچھے ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون سی بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی بلکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں آیا میں نے چڑیل کی دریفت دیکھا تو مجھے اپنی آنکھ پر یقین نہیں آیا کیونکہ اب وہاں چڑیل کے بجائے نرس تھی خون میں لطپت پڑی لاش تھی ڈاکٹر ڈاکٹر میں نے اس سے نہیں مارا یہ چڑیل تھی نرس نہیں مجھے مارنے آئی تھی میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے اس کی وضاحت کی جو یقینت اب بے ست تھا ڈاکٹر نے سیکیورٹی کے اہلکاروں کو بلایا جنہیں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر کابو میں کیا اور ڈاکٹر کو جلدی جلدی مجھے انجیکشن لگانا پڑا جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چاہتا گیا اور میں ایک دن سے بہروش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کے بجائے کسی اور کمرے میں پایا اب تک میں غنوب کی کے عالم میں تھا میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا تک نہ کیا میں نے شاید شدید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہا تھا لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤنس سٹیچر کے دونوں طرف بندے ہوئے تھے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس اہلکار بھی اندر آئے ڈاکٹر اور پولیس والوں کے علاوہ ایک آفیسر نے آپ اس میں کوئی بات کی اس آفیسر کے علاوہ باقی سب باہر چلے گئے آفیسر میں نے اس نرس کو نہیں مارا آپ شاید مجھے پاگل سمجھے لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی وہ میرے آفیس میں بھی کام کرتی تھی آپ میرے آفیس سے آلیا نامی لڑکی کو گرفتار کریں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گی میں نے خود کو نارمل رکھنے کی گوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری ڈیٹیلز بتائیں لیکن اس کے باوجود میری بڑاہت واضح طور پر نظار آئی تھی تقریبہ دو گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کرتا رہا اور وہ سوال پوچھتا رہا اس کے بعد وہ چلا گیا میری تھوڑی ڈہارز بندی کے آلیا کو گرفتار کرتے ہی ساری گتی سلچ جائے گی اور مجھے اس ذہنی نفسیاتی جسمانی عزیز سے چھٹکارہ ملے گا تقریبہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا اچھا تو آلیا کتنے عرصے تو تمہارے آفیس میں پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھی اس آفیسر نے یہ بات مجھ سے پوچھی تقریباً چھیں مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اسے میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے ابھی تھوڑے دیر پہلے تو آپ کو میں نے ساری ڈیٹیل بتائی تھی آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں اور آلیا کہاں ہیں میں نے پریشانی کے آلیا میں پولیس آفیسر سے یہ بات پوچھی آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آفیسر اب مجھ پہ چلنایا اب کی باہر اس کے لہجے میں بہت کرخت کی تھی کیا مطلب ہے آپ کا آفیسر میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دفتر میں آلیا نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی اور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کی سیڈ پر پچھلے چھ مینے سے وہ خالی ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ کے آفیس کے سٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے بہت عجیب قسم کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں اپنے آفیس کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے پائے جاتے ہیں اسسٹنٹ کی ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کی دفتر اور گھر میں نشے کی گولیاں بھی پائے گئی ہیں میں مو کھولے سکتے کہ آلیا میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا اور میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھرانہ قسم کا مزاگ کر رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانی کا جھٹکہ لگا جب پولیس والے نے مجھے سی سی ٹی وی کی ویڈیو دکھائے جس میں میں نے روزانہ آلیا کے ڈیبل پر فاس کھڑا آلیا سے باتیں کرتا تھا لیکن اب ویڈیو میں کہیں پہ بھی آلیا کا نامہ نشان تک نہ تھا اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کچھ کہتا رہا لیکن میرا دماغ مکمل طور پر ماؤں ہو چکا تھا مجھے پولیس والے کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ زندلا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہر طرف تاریخی چھا گئے آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا دکٹر نے میری ریپورٹ چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا سلطان صاحب میں نے ایسا کچھ کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا میں آپ کو ایک مشروع دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے یہی جواب دینے ہیں دکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری ڈیٹریل سے نمرنے کا طریقہ سمجھایا تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں میں نے بیچار گیسی کہ دکٹر سے یہ بات کی آپ کی اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو پچیس تیس سال کی قید ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ فانسی دے دی جائے لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیجتے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل کی ہزار گناہ بیتر زندگی گزار سکے گے لیکن دکٹر میں پاگل ہرگیز نہیں ہوں یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے مجھے ایسے دورانے قسم کے خواب آتے ہیں مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں میں نے روتے ہوئے دکٹر سے کہا آپ کو عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے چند پولیس کے اہلکار کمرے میں آئے اور سٹیچر سے بندے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھول گئے ہدکڑیاں لگا کر مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لائے گیا عدالت پہنچنے کے ایک گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہو گئے تمام وجہات اور اپنے وکیل کی کہنے کے مطابق میں نے جواب دیئے تقریباً ڈیڑھ مہینے تک میرا کیس ایسے چلتا رہا اور بلاخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہو عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داہل کرنے کا حکم دے دیا وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور پتہ بھی نہ چلا کہ پانچ سال کیسے گزر گئے اور باقی میرے علاج کے فقط دو ہفتے رہ گئے تھے عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ سے قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کا حکم دے چکی تھی اس پانچ سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا آج میرے جانے کا دن تھا جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہی ان چند دوستوں کے انحالات کا دکھ بھی دکھ تھا کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لئے ان کی ازادی کے لئے لڑوں گا ہاسپٹل کے پورے سٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لئے سیڈیو کے طرف چل پڑا سیڈیو کے پانچ پہنچ کے میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور جذبات پر میں اپنے کابو نہ رکھ سکا میرے آنسو بھینا شروع ہو گئے میں جلدی جلدی سیڈیو کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نینچے کی جانب کچھ شناسہ سے چہرے نظر آئے میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا تو میں چوتھی منزل پر موجود تھا لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے کو پہچاننے میں مجھے دو سیکنڈ بنا لگے اگدم میرے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہوئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا میرا خون کھالنا شروع ہو گیا باہر آل گیا اور اس کا وہی بتیجہ مانی کھڑے تھے جیسے ہی میرے نظر ان پر پڑی وہ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میرے زندگی کی لاسٹ پانچ سال گزر گئے جن میں میری بربادی تھی مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدرم دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کڑی تھی میں اپنے غصے پر کابون آبادے ہوئے فوراں سٹیڈیو کے طرف بھاگا مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپیٹر کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا آلیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون ادھر آیا میں بہت تیزی سے نینچے کے جانے بھاگ جا رہا تھا دوسری سٹیوری کی سیڈیو پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پانچ سلپ ہوا اور میں بری طرح پسلتے ہوئے سیڈیو کے سامنے لگے شیشے کو توڑتا نینچے جا کر رہا میں صحیح سلامت کھڑا تھا لیکن نینچے اندر کنسکٹر ایک بلڈنگ کے سریوں پر ایک لاش دھسی پڑی تھی ایک سریہ اس کی آنکھوں میں گسا ہوا تھا اور ایک کھوپڑی کے اندر یہ لاش میری ہی پڑی تھی اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میری روح کھڑی تھی جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میں بھٹکتی روح کے مقصد صرف اور صرف بربادی تھا اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں جب آپ میری زندگی کا یہ عزیت و بھرا واقعہ پڑھ رہی ہوں گے تو میں اس وقت آپ کے پاس آپ کے اردگد کہیں پہ موجود ہوں گا لسن جی آج کی سٹوریز تھی آئے ہو کہ آپ کو اچھی لگیں گے آپ کو اچھی لگیں تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کومنٹس میں آکے ضرور بتائیں گا اجازت دیجئے خدا حافظ